جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو لوگ بھی میری آواز سن رہے ہیں میں ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں آپ یقین کریں کہ تین دفعہ ہم بھی حکومت میں رہے محترمہ بن عزیز صاحبہ کے حکومت بھی آئی مارشلہ بھی لگے یہ سارے نظارے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں لیکن جتنی مایوسی آج قوم کو اس حقت ہو رہی ہے شاید اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی عام طور پر ہوتا ہے کہ کوئی بھی حکومت مارز وجود میں آئے تو تقیباً دو سار ڈھائی سار تین سار کے بعد اس پر تنکی چھوی ہوتی ہے اس کی حکومت کی پالیشیوں سے لوگ اختراف کرتے ہیں لیکن یہ پہلی حکومت ہے کہ ابھی دو ماہ بھی پورے نہیں ہوئے اور پوری قوم جو ہے ان کی پالیشیوں کے مخالف کھڑی ہے سوشل میڈیا پہ جو زبان استعمال کی جا رہی ہے یہ زبان تو عمران خان صاحب نے خود عوام کو اسے کھلائی تھی آج انہی کی اختراف یہ زبان استعمال ہو رہی ہے اور یقین کرے کہ میں ذاتی طور پر اس کو پسند نہیں کرتا ملک کا سرباہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کا ایک کرسی کا اعترام ہوتا ہے وزیراعظم پاکستان کوئی معمولی شخصیت نہیں ہوتا وہ ملک کی باگڈور اس کی ہاتھ میں ہوتی ہے اور اس کا اگر اپنا اعترام نہیں تو کرسی کا اعترام تو لازمی ہے لیکن آج وہ بھی نہیں ہے اور جو جو دعوے کیے گئے جو جو سبز باگ قوم کو دکھائے گئے آج سب کچھ اس کے برقس ہو رہا ہے وہ آج حالت یہ ہو چکی ہے کہ شاید دو وقت کی روٹی بھی لوگوں کو اب مجسر نہیں آئے گی وہ بیلی کا بل دیں گے وہ گیس کا بل دیں گے وہ رکشے کا قرآہ دیں گے وہ بس کا قرآہ دیں گے وہ بچوں کو فیصد آ کریں گے تو یہ کیسے چلے گا یہ معاملہ یہ میری سمجھ سے بارہ تار ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے چلے گا کیونکہ آج ہمیں وہ اپنا عظیم قائد قائد عظم صاحب یاد آ رہا ہے کہ جس نے اس پاکستان کو بنانے کے لیے اپنی رات کی نیندیں حرام کی جس نے اپنا دن کو سکون کھویا اور پاکستان بنا کر دیا اس کے بعد درمیان میں ایک لمبا گئے پایا اور پھر نواز شیف آئے جنہوں نے اس پاکستان کا وہ نقشہ پورا کیا جس کا خواب علام اکباز صاحب نے دیکھا تھا اور جو پاکستان کا نقشہ کا عظیم صاحب نے بنایا تھا اس میں انہوں نے رنگ تھا اب سمجھ نہیں آتی کہ یہ ملک جا کے اس طرح پر آئے اب حالت یہ ہے کہ ہمارے وزیر خزانہ جن کا میں بہت دل سے اعترام کرتا ہوں ہم پائی سال اکٹھے ایک نیشہ سمجی میں بیٹھے بڑا اعترام ہے ان کا لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ ہاتھ میں کشکول پکڑا ہوا ہے ملک ملک جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک روٹی کا سوال ہے بابا تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ تم پر اعتبار نہیں ہے بابا یہ حالت تو چکی ہے ہمارے ملک کی تو پوری قوم پریشان ہے پوری قوم عجیب سی کیفیت میں ڈوبی ہوئی ہے میں نے اپنی زندگی میں کسی وزیراعظم کی یہ بات نہیں سنی کہ اگر میرے باس میں ہوتا تو میں اتنے لوگوں کو جو ہے وہ سزا دے دیتا یہ باتیں کرنے کی نہیں ہیں آج وہی باتیں دورائی جا رہی ہیں جو کنٹینر پہ ہوتی رہی ہیں اس وقت کنٹینر پہ جو باتیں ہوئیں پوری قوم نیچے سے نارے لگاتی تھی لیکن آج وہی قوم خون کے آنسو رہی ہے اس لیے خدا رہا آپ کریں حکومت ہم آپ کو ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہمیں حکومتیں تو آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں میں علاقی مربانے سے چھے دفعہ منتخبوں ہوں تین دفعہ ہماری حکومت بنی چار دفعہ پنجاب میں حکومت بنی اس لیے حکومتیں تو آتی رہیں گی جاتی رہیں گی اقتدار آتا رہے گا جاتا رہے گا اور صرف بات تو ملک اور قوم ہے اس بائیس کروڑ عوام کے مستقبل کیا ہے یہ بات ہے یہ سوال ہے جو پوری قوم جو ہے وہ آپ سے پوچھ رہی ہے ہماری دعائیں پاکستان کے لیے اب بھی اب بھی موجود ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پھلے پھلے پاکستان دنیا کے نقشے میں ایک عظیم ملک بن کے اوپرے یہ ہماری خواہش ہے لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہیں پوری دنیا کے سامنے ہیں اور آج چند دنوں کے اندر اندر ڈالر کہاں پہ پہنچ گیا ہمارے جو سٹاک ایس چینج ہیں وہ کرنش کر چکے ہیں بیلی کے بل بڑھا دیئے گئے گیس کے بل بڑھا دیئے گئے سیمٹ مہنگی ہو گئی سریعہ مہنگا ہو گیا تو خدا رہا یہ قوم مزید اب اور مہنگائی کا طوفان برداشت نہیں کر سکتی اس لیے مربانی کریں یا تو غضب نارے نہ لگاتے لوگوں سے غضبادے آپ نہ کرتے اور اگر کیے ہیں تو آج پورے کریں اور پاکستان کو ایسا پاکستان بنائیں جس میں باعث کے اوڑا ہم خوش آئے سکیں حکومت کسی کی بھی ہو ہمیں اسے کوئی سروکار نہیں اقتدار آنے جانے چیز ہے آتا بھی ہے چلا بھی جاتا ہے تو اس لیے اب ہماری یہ گزارش ہے کہ خدا رہا اب مزید اس قوم پر اور بہت نہ ڈالیں کیونکہ یہ قومات مزید برداشت نہیں کر سکتے بہت سکے بہت سکے بہت سکے بہت سکے موسیقی